موسیقی آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ امام حسین پر گریہ مستحبات میں سب سے افضل ہے حتیٰ وہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ تحجد کی نماز سے بھی افضل حسین پر گریہ ہے وہ کتنے قیمتی ہیں آپ مگر میں اپنی اہمیت کو کتنا سمجھتا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں اور مجھے کرنا کیا اجزانے میں آپ کو بلیننگ کرنی چاہیے آپ کام کرتے ہیں چاہے آپ پڑھتے ہیں چاہے آپ بزنس کرتے ہیں چاہے آپ جوب کرتے ہیں کچھ بھی کریں آپ کا گراف یوں یا یوں نہیں ہونا چاہیے آپ کا گراف یہ ہونا چاہیے یہ اوپر آپ پہلے کیا تھے اب آپ کیا ہیں پہلے آپ کی نگاہ کیا تھی اب آپ کی نگاہ سوسائٹی میں کمیونٹی میں کیا ہے یہ صلاحیت ہے آپ کے اندر کیوں دبایا ہے اس کو کیوں نہیں میں علی اکبر علیہ السلام کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتا پھر کیا فائدہ میں کئی سال سے حضرت علی اکبر پر گریہ کر رہا ہوں کیوں نہیں میرا رول موڈل علی اکبر کیوں نہیں میں علی اکبر چاہتا کہ میں خلق میں خلق میں گفتار میں ایسا ہوں کیوں نہیں آج کے والد محترم ہمارے بزرگ تحجد کی نمازوں میں اولاد مانگتے جیسے امام حسین نے مانگی علی اکبر کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں کہتے کہ پرودگار مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر کہ جو علی اکبر کے راستے پر چلے اور وقت کے امام پر قربان ہو جائے یہ ہے نا جب علی اکبر یعنی کیا علی اکبر کے بارے میں کس چیز کو سننا ہے علی اکبر کے بارے یہ اپنے اندر وجود پیدا کروں محضی آنے مہترم بس میں آپ کو مجھے بہت اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے کہ آپ اس مشکل سے مجھے خوشک میری مجلس کو سنتے ہیں واقعا یہ خود توفیقِ الہی ہے لیکن اصل حدف وقت کے امام کو پہنچنا ہے اگر امام راضی ہے سب راضی ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت کا مشہور واقعہ ہے کئی لوگوں نے بھی کوٹ کیا میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے جوان کا واقعہ جوان ہی انیورسٹی میں پڑھتا ہے غلط کام کرتا ہے نشے کرتا ہے سب ایک دن انیورسٹی جمکران مسجد گئی اور آیت اللہ بہجت کے سامنے پہنچے سب بات کر رہے ہیں آیت اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں آیت اللہ بہجت اس کی طرف دیکھا ہی نہیں انہوں نے ولی کا دیکھنا اور نہ دیکھنا دل کو توڑ دیتا ہے ولی اسے کہتے ہیں عجیز علی مہتر ولی ہے خدا ہے ولی ہے کیوں حسین کی عطا تھی آیت اللہ بہجت کے اوپر امام حسین نے آیت اللہ عظمہ بہجت کو ستائیس توفے دیئے تھے جس کا صرف دو خذکر آیت اللہ کوچانی نے کیا باقیوں کا نہیں بتایا ایک نگاہ نگاہ نہیں اٹھائی جوان کے اوپر جوان پریشان سب کو دیکھ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اندر سے ضمیر نے آواز اٹھائی کیوں تمہیں دیکھیں تمہارا کونسا ایسا عمل ہے جو وہ تمہیں دیکھیں نشے تم کرتے ہو غلط کام تم کرتے ہو یہ تم کرتے ہو واپس گیا سب توڑ دیا سب چھوڑ دیا توبہ کر لی پھر اگلے ہفتے پھر آئیت اللہ بیجت کے سامنے سر اب خود نہیں دیکھ رہا اب سر جو کہا کہ کڑا ہے اب برابر والے نے اشارہ کیا دیکھو آغا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تم سے کیا کہا کہا تم نے پورا ہفتہ امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم اللہم